مجھے کسی نے بڑے گہرے دوست نے یہ بات کی تھی کہ زندگی کے اندر اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ انڈ میں کھڑی ہوگی انہار گوئنگ ٹو بھی یار اون ٹو لیکس تیری صرف دو ٹانگیں ہوں گی جو تیرے ساتھ انڈ تک کھڑی رہیں گی سب سے اچھا دوست اللہ کو بنانا چاہیے اور اللہ کے بعد اگر انسان کو اپنے اردگرد کو جائے تو سب سے اچھی دوست اپنی دو ٹانگیں ہوں گی have the best friendship with your own two legs انکہ اس نے ہی تجھے کھڑا رکھنا ہے میرے بھائی اور میری بہن اور کوئی نہیں ہوگا ساتھ دوسری بات اس میں اگر تجھے اپنی زندگی میں اپنا ابو بکر اور عمر مل جانا تو یہ بڑی گنیم میں تھا تو کیا چیز دیکھنی چاہیے دوست ہمیشہ وہ ہونا چاہیے میری نظر میں کہ نویتیں بھی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے کچھ دوست آپ رکھیں جو صرف آپ کی فرسٹریشن سننے والے ہیں ایک پارٹی اپنی لائف میں رکھیں جو جب آپ کو اب میں ہونا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے وینٹ آؤٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے پہ کم بوجھ ہے اور آپ سب کو چھوڑیں ہم تو آپ نے دیکھا ہوگا لائف میں آتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ دوسری مخلوق آ جاتی ہے تنگ کرنے کے لیے ہمیں تو انسان کیا بدماشی کریں گے ہمارے ساتھ تو یہ جن بھی ہمارا پیچھا چھوڑتے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم پہ کم پریشر ہوگا ہوں گے فریسٹریٹ ہوں گے آپ کی باتوں کے اندر وہ نیگٹیویٹی فیلڈ ہوگی لوگ نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں اچھا یہاں سے کچھا ہے یہ یہاں سے بلنے ریبل ہیں they'll start writing you down حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو اپنا strong end دکھانا ہوتا ہے مارکٹ کے اندر پبلک کے اندر اس لیے تو عمرہ اور تواف کے اندر پہلے تین چکر میں تکبر جائز ہو گیا حلال حرام چیز حلال ہو گئے کیوں تاکہ مسل دکھایا جائے کہ ہم ہلکے نہیں تو آپ کو کچھ لوگ ایسے لائف میں چاہیے ہوتے ہیں ان سے اور کچھ آپ نہ مانگیں مگر وہ آپ کو سن لیں صرف ایک دوستی کا یہ aspect تو کچھ اچھے ایسے لوگ مل جائے نا جو سن لیں صرف آپ بڑی بات کچھ ہوتے ہیں جو سن کے آپ کو اچھی بات کر رہے ہیں یہ بھی اگر کسی میں صرفت ہو جائے تو بڑی بات ہے تیسری بات کیا ہوتی ہے کیا کوئی جب بھی مشورہ دے سکے جب بھی ہو چوتھا میں سمجھتا ہوں جو دوستی کا سب چیز دکھ سکھ کر لیں آپ اس کے ساتھ کچھ یہ دکھ سکھ پنجابی کا لفظ ہے یہ اردو کا لفظ ہے پتہ نہیں دکھ سکھ کر سکھ وہ آپ کے ساتھ کر لیں آپ اس کے ساتھ اس سے زیادہ کا بہت لینا دینا وہ اپنی جنگ ہے آپ کی اپنی جنگ ہے پانچوہ اگر ایلیمنٹ کسی کے اندر دیکھنا ہو دوستی کرانے کے لیے وہ آپ کی تنقید کر سکے کہہ سکے یار آتف یہ جتنی بہت ٹھیک نہیں ہے مرانہ مانی لیکن بہت ٹھیک نہیں ہے مطلب گوڈ کرٹیکل انیلیسز دوست کا نمبر سکس جو ہے وہ یہ سارے ایلیمنٹس اگر اس میں ہیں مزاگ مضوک تو اچھا بیسے مزاگ مستی تفرید تو بیسے بانی جاتی لیکن صرف ایک آدمی شغل اچھا لگاتا ہے مگر پانچ جگہوں کے اوپر خالی ہے جو میں نے پانچ باتیں پیان کیا نہ مشورہ دے سکتا ہے نہ تنقید اچھی کر سکتا ہے نہ صرف چل کر آ سکتا ہے مگر چل کے ساتھ اور کوئی ایلیمنٹ نہیں تو باجر یہ مروا دیں گے آپ کو یہ رکھیں مہینے ہفتے میں ایک آت دفعہ ان کے پاس بھی چلے جائیں لیکن یہ قوالٹیز دیکھیں وہ آپ کو مشورہ اچھا دے سکے سن سکے آپ کو وینٹ آؤٹ کر آ سکے فرسٹریشن نکال سکے آپ کے سب سے بڑی بات یہ ہے بوجھ نہ ہو آپ وہ دوستی جو بوجھ بن جائے مفاد آتے ہیں بیچے